کہ اسلام توازد ایک بیلنس نہ اس طرف زیادہ جھگا ہوتا ہے نہ اس طرف زیادہ جھگا ہوتا ہے جس کے لیے لفظ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے جسے میں زیادہ وضاحت کے ساتھ ہوں انشاءاللہ 17 جولائی کی اس مجلس میں آپ کے سامنے پریش کروں گا جو پراتر محترم راکھر مصروف صاحب و جاویز صاحب کے والدین کے حصال سواب کی مجلس ہوگی وہ لفظ ہے پلے سراب جو پلے سراب کا لفظ اسلامی ترمانالوجی میں آیا کوخاری قیامت کا پلے سراب نہیں ہے اس دنیا کا بھی پلے سراب اور پلے سراب کا مفہوم یہ ہے بلکل اتنے بینے سنداز سے چلو کہ نہ ادھر گرنے پاؤ نہ ادھر گرنے پاؤ عورت اور مرد کے حوالے سے پوری آپ دنیا کی تاریخ دیکھ گا لیں آپ کو ہر دور کے اندر یہی نظر آئے گا کہ دنیا میں عورت کو اس کا اپنا اسٹیقس یا اس کی اپنی عزت یا اس کی اپنی عظمت یا جو اس کا اپنا مقام ہے وہ کبھی نہیں دیا ایک وہ زمانہ کہ عورت تلیس سمجھی جاتی ہے عورت داسی کہلاتی ہے عورت جانبر کی طرح سے تقسیم کی جاتی ہے اور یہ آج کا زمانہ کہ جس میں عورت صرف ایک سیکچول اوبجیک بن کے رہے گئے نہ وہ عورت کی عزت ہی نہ یہ عورت کا احترام وہ زمانہ جہاں عورت کا مقصد صرف پر آٹھے پکا پکا کے مردوں کو کھلا دینا تھا کہ جن بہترین عورت مانی جاتی ہے اور یہ زمانہ عقل کے مطابق ہے کہ جہاں عورت کا مقصد فقط مردوں کی نگاہوں کو خوش کرنا چونانچہ اگر دیکھیں تو آج بہترین عورت وہی مانی جاتی ہے کہ جس کی آنکھیں اچھی ہو جس کا رنگ اچھا ہو جس کے بال اچھے ہو جس کا جسم اچھا ہو آج بھی عورت کی عظمت کا میار اس کے جسمانی فیگر وہ ساری چیزیں جب جلید میڈکل سائنس کی ترقی کی وجہ سے اور یہ کاسمیٹک انڈسٹری کی ترقی کی وجہ سے جس انداز سے چاہے عورت کے چیزیں اپنے ہاتھ میں پیدا کر سکتی اسلام نے کبھی نہ عورت کی اس تصور کو مانا نہ عورت کی اس تصور کو مانا بلکل بیلنس قریفے سے اسلام چلا قرآن قریب میں نگاہ داری ہر جگہ عورت اور مرد کو برابر رکھا گیا اچھا ایک بات میں یہ کہلے گو کہ آج کا زمانہ ایسا بن گیا کہ جو سنچریز تک مردوں نے عورتوں پر ظلم کیے اس کے نتیجے میں گلٹی کانشنس پہلا ہوا اور وہ گلٹی کانشنس کے نتیجے میں معاملہ دوسری جانب جا رہا اب وہ جو دولم ہے وہ دوسری جانب ہر تک کرتا وہ پہنچ رہا اور وہ یہ واقعا جو عورت کا اسلام میں ہے اس سے بھی بڑھانے کی کوشش کی جا رہی یہ میں بات کر رہا ہوں خود خود مسلمانوں کے حوالے سے اب عورت کے ایسے ایسے حقوق کھوٹ کے نکالے جا رہے ہیں اور عورت کی ایسی ایسی عظمتیں بیان کی جا رہی وہ بھی اسلام کے خلاف اسلام بلکل توازن کا مذہب ہے بلکل پیلنس مذہب ہے مرد اور عورت دونوں کو اسلام میں ہر جگہ پہ بلکل برابر رکھا مصابی رکھا نہ مرد کو عورت کے مقابلے پر ترجیح دی نہ عورت کو مرد کے مقابلے پر ترجیح دی ہے جنڈر کی بنیاد پر چنانچہ قرآن کریم کا بہت سرسر ہی جائے گا ہے جس آیت کی آج میں نے تلاوت کی اس کا پہلا حصہ وہی پیغام دے رہا ہے یا یوہن ناس یہ ایسا میسیج ہے جس کا مسلمانوں سے تعلق نہیں یہ ایک عام میسیج تو قرآن کہہ رہا ہے اے تمام انسان سنو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا بالکل قرآن نہیں کرشکا تم جو اس دنیا میں آرہا ہمیں ایک مذکر و حنسا اور ایک موندس ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے تھے اور اس کے بعد پھر جہاں پہ غزبے کی بات ہو رہی وہاں پہلے تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ عورت اور مرد میں کوئی فاتل نہیں چنانکہ بہت سرسری طور کے تین چارہ رہے تھے سورج مومن ومن عملہ صالحن من ذکر و حنسا اور اس کے بعد کا ٹھوڑا جو قرآن میں تین دفعہ آیا یہ بہت اہم گل کے یہ ہمارے ہاتھ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں لیکن ویس میں رہنے والوں میں سے افصر کی زمان کی حسابہ لگا بلکہ آپ کے اسلامی ملکوں میں خیر وہ بھی آ رہا ومن عملہ صالحن من ذکر و حنسا تو یاد رکھئے ذکر مانے مرد انسا مانے اور مذکر اور مرد ومن عملہ صالحن من ذکر و حنسا جو نیک کام کرے چاہے وہ مرد چاہے وہ عورت البتہ یہ ایک شرق قرآن کے بتا رہا وَعُلَا وَحُوَا مُومِت البتہ بھی گا اس کا صحیح ہونا چاہے اُلَا اِقَيَقْنُونَ جَنَّة وَيُرْضَقُونَ بِهْغَئِ رَحِسَا اللہ مرد ہو کے عورت دونوں کو جنت میں لاخل کرے گا شرق یہ ہے کہ مومن نیک کام کے بعد قرآن میں شرق لگائے ایمان ایک آتی نے بڑے نیک نیک کام پیائے لیکن اس کے پاس ایمان نہیں وہ جہنم میں جائے گا کہ نہیں جائے گا یہ آپ کا موضوع نہیں لیکن وہ جنت میں ختم نہیں جائے گا یہ نصف قرآنی وَحُوَا مُؤْمِنُ اُلَا اِقَيَقْلُونَ الجَنَّة وَيُرْضَقُونَ بِهْغَئِ رَحِسَا اصل لگ یہاں پہ مذکر موضد قرآن میں قریب یہ سورہ مومن کی چاریس میں آئے اس کے بعد قرآن کے جاری ہے سورہ نحل آیت نمبر نائم پیس سر تقریباً شروع کے الفاظ یہی مَنْ عَمِلَا صَالِحًا مِنْ ذَتَرٍ وَقُنْسَا وَهُوَا مُؤْمِنُ فَلَنَقْجَيَنَّهُ حَيَاقًا قَيِّبًا وَلَنَزِّنَّهُمْ عَلِحَنْتِ جو بھی نیک کام کرے چاہے وہ مرد اور چاہے وہ عورت کوئی حق یہاں پہ قرآن نہیں رکھ رہا البتہ یہ ضروری ہے کہ وہ مومن ہونا چاہے مومن ہونے کے بعد جو نیک کام کرے ہم اسے اس دنیا اس دنیا میں ایک پاکیزہ زندگی عطا کرے اور مرنے کے بعد جتنا اس نے نیک کام کیا کہ احسن مہ کام کیا اس سے پہتا ہم اس کو عجل دیں عجل ایسا نہیں ملے کہ جتنا نیک کام کیا ہے اللہ اتنا ریوارڈ دے رہا بے اقصد مہ کامی عمل اس سے بہتر طریقے سے اسے عجل دے رہا لیکن کیونکہ موضوع اس لفت عجل نہیں صرف یہ دکھانا کہ قرآن کی نگام نیکی کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے جنرد میں داخلے کے اعتبار سے مرد اور عورت میں کہیں کوئی فرق نہیں سورہ آل عمرہ آیت نمبر ایک سو پچھانل جو بھی نیکیوں کے کام کرتا ہے چاہے مرد ہو چاہے اور یہ ضروری ہے کہ مومن یہی لوگ جنت میں پر آخری سے داخل کیے جائیں اور ان کے جور کے دانے کے برابر میں کوئی ظلم نہیں ہوگا سورہ نیسا غرض یہ کہ پورا قرآن تمہارا قرآن یہ اعلان کرتا کہ مرد ہوگے اور جو بھی نیک کام کرتا ہے کسی کا عجر میں ضائع نہیں کرتا اور پھر سورہ احضاب میں قرآن میں اس بات کو پلکل واضح طور پر بتا دیا آیت تطہیر کے بعد ایک آیت اور اور اس کے بعد کیا یہ تطہیر ہے جہاں اللہ یہ بیان کر رہا کہ عجر کسے ملے گا مقبرت کسے ملے گی اللہ کسے تطہیر جو آیت تطہیر سورہ احضاب میں آئی باٹیسویں پارے کا پہلا سفا باٹیسویں پارے کا پہلا سفا وہ ہے اس کے آیت تطہیر اور اس کے بعد ایک آیت آگی ہے جو ازواج نبی سے خطاب کر رہی تردیم یہ بہنی یہ پہلے احضاب سے خطاب ہوا طہارت اینا اس کے بعد ازواج نبی سے خطاب ہوا اور اس کے بعد عام مسلمانوں کو ایک بیان دیا جایا بیان یہ ہے اللہ کچھ لوگوں کے مغفرت اور عجر کبی بڑا عجر مقرر کیا اب وہ کون لوگ آئیت تیری ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنان والقانتین والقانتا لیکن اتنی عقی تو آپ حضرات یہ علم اردو کی وجہ سے ہے نا کہ مومنین اور مومنان کے جام حضر تو وہی دو لفظ استعمال ہو رہے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمومنان والقانتین والقانتا والصادقین والصادقات والصائمین والصائمات والصائمین والصابرات والخاشئین والخاشیات والمتصدقین والمتصدقات والزاکرین اللہ زبراً تسیرا والزاکرات والحافظین لخرودہم والحافظات احد اللہ لهم مقفرتاً وحجراً کریماً اللہ جب اعلان کر رہا ہے عجرِ قبیر و نقفرت کا کس کے لیے تا مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت ہو والمؤمنین و المومحات ایمان دانے والا مرد ہو یا ایمان دانے والی عورت ہو والقانتین و القانتاء اللہ کی فرمابرداری کرنے والا مرد ہو یا اطاعت و فرمابرداری کرنے والی عورت ہو والسادقین و السادقات سج بولنے والا مرد ہو یا سج بولنے والی عورت ہو والخاشئین والخاشیاں اور ہمبر آجز جھت کے زندگی گزارنے والا مرد و یا عورت ہو والسائمین والسائمین روزہ رکھنے والا مرد ہو یا روزہ رکھنے والی عورت ہو والمتصدقینا والمتصدقات راہِ خدا میں سطا دینے والا مرد ہو یا سطا دینے والی عورت ہو و느�قاقرین اللہ چصیرم وزاکرہ ذکرِ خدا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو اپنے آپ کو حرامکاری سے بچانے والا مرد ہو یا حرامکاری سے بچانے والی عورت ہو اللہ نے ان سب کے لئے مقفرت اور اندرکرین کا اعلان کیا ہے لیکن خصوصیت کی سائد کی یہ ہے کہ مرد اور عورت بلکل برابری کے انداز سے آگے چلائی جا رہے ہیں جو نہیں کام کرتا ہے جو اچھی عمل کو انجام دیتا ہے مردوں کے عورت بہت ساری چیزیں آپ سن دو ہزار اور پانچ میں آپ کی سمجھ کے اس لیے نہیں آنے کہ آپ کو سو سال پہلے تک کے حالات نہیں پتا تھے کہ اسی ویسٹرن ورڈ کے اندر دنیا کے شاید دو یقین ملک تھے سو سال پہلے ٹو تھاؤزن ٹو تھاؤزن این فائیو ہے آج کیا یہ انیس سو پارک میں شاید دو ملک تھے بلکہ دو بھی نہیں تھے جس میں عورت کو بوٹ دینے کا رائیت تھا کہا جاتا کہ یہ فقط مردوں کا حق ہے عورتوں کا اس سے کوئی تاجب نہیں چودہ سو سال پہلے اور یہاں پر زمنی طور پر ایک بات بیان کرتے ہوئے پھر اصل موضوع پہ آگا ہوں اور وہ زمنی بات بیان کرتے ہو ایک تھی دور یا مچھلے یا آپ کے آگے بہت کام آئے اور وہ یہ کہ اسلامی دنیا اہلِ بیت کا گامن چھوڑنے کی وجہ سے اسرائیلیات کا ایک بہت بڑا حصہ ہوئے ہیں اہلِ بیت کا گامن چھوڑنے کی وجہ سے اسرائیلیات داخل ہو گئے ہیں یہ ایک کرب بہت مشہور ترم اگر کہ آپ حضرات کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آجے لوگ شاید اس کو سمجھے بھی اسرائیلیات یہ تو خیر برادران رہے سنت کی ہاتھ بہت بڑا مسئلہ ہمارے ہاتھ میں مسئلہ پیدا ہی نہ ہو پایا کیونکہ آپ نے وجہ سنی کہ اسرائیلیات ہمارے پاس یعنی مسلمانوں کے پاس آئی اسی ہی کہ اہلِ بیت کو چھوڑ دیا اسرائیلیات کیا اسرائیلیات یہ ہے کہ قرآنِ کریم خصوصیت کے ساتھ پہلے کے انبیاء کے جو واقعات بیان کی ہیں تو بہت قرآن ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہوں بہت ہی شورٹ بات کرتا ہوں جو میسج دینا ہے ویسی بات کی اور قرآن آگے پڑتا ہے لیکن اب آپ مسلمانوں کو ذرا تجفسوس ہوا کہ ذرا اس چیز کی تفصیل کو معلوم کی جب جس کی میں ایک دو مثالیں اکثر دیتا رہتا ہوں وقت کم ہے کیونکہ کل مرکنگ دے ہے تو بہت مختصر کہہ دیں کیوں مصرح بہت مشہور بات کیونکہ ہم یہی سے بات شروع کرنا ہے بہت مختصر بات حضرت آدم اور ہوا کا جنت کا بات ہے جنت کا بات ہے اب آدم اور ہوا نے ایک حکم خدا کی بظاہر مخارفت دیتا وہ کیا تھا اس کی تفصیل کیا کہ وہ گنجم کا دانا تھا کہ وہ سیب کا درد تھا کہ وہ قلوم تھے کہ وہ ردوہ اہلِ بیتا قرآن کسی تفصیل میں دیکھ کہ ہم نے یہ کوئی حکم دیا وَلَمْ لَجِدْ لَهُ عَزْمَا ہم نے آدم کو اپنے درادے میں پھکا نہ پڑھ رہا ہے وہ قرآن میں اتنا کہا اور آگے پڑھ گئے لیکن اب یہ تفصیلات شکل اور خصوصیت کے ساتھ جب وہ لفظ آگئے کہ آدم اور ہوا جنت میں تھے تو جنت میں شیطان آیا کیسے اب یہ ساری چیز مسلمانوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ایک بہت ہی آسان راستہ تھا کہ جا کے آلِ محمد سے پوچھ وہ جانا نہیں چاہتے آلِ محمد سے دراتا کرنا ہی نہیں تو اب کیا کرے سوال ذہن میں پیدا ہو رہا ہے لوگ پوچھ رہے ہیں بچے ذریعات کرتے ہیں یوت یا یا مستر کی زبان کے سوال آتا جواب نہیں تو اب یہ لوگ چلے گئے بانی اسرائیل کی روایتوں کی جانتے ہیں آدمِ اسلام پورا حصہ ایسی روایتوں کا آیا ہے کہ جس کا نہ قرآن سے کوئی تاج ہو نہ پیغمبر سے کوئی تاج ہو وہ بانی اسرائیل کی روایتیں تورا سے نکالی گئی انکیل سے نکالی گئی اور اسلام نے اس کو فٹ کر دیا گیا یہ اسرائیلیات والی روایتیں وہ جو قرآن کا بھی ایک مذہب ہے جو حضیث کا بھی ایک مذہب ہے جو انبیاء کے بھی ایک تحمت ہے اس کی بہت ساری مثالیں ہیں جب تک شب جمعہ کی مجالس میں ریگولر پر رہا تھا اس کی مہنے مثالی تھی کئی مثالیں آئیں تو یہ اسرائیلیات اس طرح سے ہمارے مذہب میں داخل ہو گئی کہ آپ آئلے محمد کے ماننے والے جن کی زیادہ تر معلومات ادھر ادھر سے سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں ہم سنیویں بات کو تو کبھی مانتے ہیں جن شیعہ سے سنیویں بات والے نہیں دیکھتے لیکن اب ہمارے یہاں بھی یہ ہو گیا کہ جو کہ نہ پڑھنے کا بقت ہے اور نہ ہی مجالس کے اندر زیادہ موضوعات کبر ہوتی ہیں تو وہ ادھر کی باتیں ہی دھر آئیں ہیں اسی میں حضرت آدم اور حضرت حبار کا بات ہے اور جو کمی لہ گئی اسرائیلی آس وہ کمی ہمارے شاعروں نے پوری کر دی اور ادھر ادھر کی باتوں کو اس طرح شاعری تجز بنا دیا اب آئیے جو میں آپ کہہ رہا ہوں کہ عورت اور مرک کی مسابقات کے حوالے سے قرآن آجے پڑھ رہا چونانکہ بائیبل یہ کہتی کہ جو دنیا کا پہلا گناہ ہوا وہ جنابِ حووہ سے ہوا انہوں نے آدم کو بہکایا اور آدم ان کے بہکا میں آئے ساری ذمہ داری جنابِ حووہ پہ ڈالی رہا تھی اور اس سبب بنی ہے ہمارے جنت سے نکلنے کا یہ ایک کنسٹ ہے کہ جو توراہ نے دیا جو کورٹ ایسٹیمنٹ نے دیا جو بائیبل نے دیا اور مسلمانوں کے یہاں بھی تصوری سی انجاز سے آگئے قرآن بلکل اسی مقارکت کر رہا قرآن میں حضرت آدم کا واقعہ پانچ جگہ پہ آیا پانچ میں سے دو جگہ پہ قرآن تفصیل میں نہیں گئے تین جگہ تفصیل میں گئے تو ان تین میں سے جو پہلی دعا رہے تھے برابر سے لفظ استعمال ہو رہا آدم اور حووہ برابر سے فَأَذَلَّهُمَا شَيْطَانُ عَنْهَا یہاں لوگاں پہلے پارے کی آگئے سے مومن جب جو اس میں قرآن اٹھاتا ہے ہم اس کو پہلے پارا پڑھ لیتا فَأَذَلَّهُمَا شَيْطَانُ عَنْهَا شَيْطَان نے ان دونوں کو جنت سے لکھا دنا چاہا عربی زبان میں غرور کے معنی دھوکا وہ ایروگینس تقبڑ گھمر نہیں دھوکا یہ یاد رکھ لیے گا شَيْطَان نے دھوکے کے ذریعے سے ان کو دنا کے قریب کیا دونوں لگا رہا ہے دو لیکن سورہ کاہ میں قرآن ذرا تفصیل میں گیا اور جب تفصیل میں گیا تو یاد رکھ لیے گا یہ سورہ تاہا ہے جہاں پہ قرآن نے اس پورے واقعے کی ذمہ داری صرف حضرت آدم پڑا دی جنابِ عویٰ کا تذکرہ بھی نہیں کیا چنانچہ قرآن کہتا ہے خَوَسْ وَسَا اِلَيْهِ الشَّيْطَانُ مرک کے لیے کہتے ہیں اِلَيْهِ عورت کے لیے کہتے ہیں اِلَيْهَا دونوں کے لیے کہتے ہیں اِلَيْهُمَا یہاں لگ دے اِلَيْهِ آدم کے لیے شیطان نے وسوسہ پیدا کیا جنابِ عویٰ کا تذکرہ بھی نہیں چنانچہ اسی سورہ کا ہمیں اس کے دو آیتوں کے بعد فَأَسَا آدمُ رَبَّهُمْ پس آدم نے اپنے رقینا فرمانی کی جنابِ عویٰ کا کوئی تذکرہ یہاں پہ نہیں ہا رہا ہے صرف عویٰ کا تذکرہ آ رہا تو قرآن کو آپ دے گی تو پہلے پہ شیطان کے حوالے سے بات ہے کہ شیطان نے دونوں کو بہتانا چاہا بائبل کہتی ہے کہ شیطان نے حوال کو بہتایا حوال نے آدم کو بہتایا اور جنتر سے نکلے قرآن کہا یہ تو ملکل غلط شیطان نے دونوں کو بہتانا چاہا اور اس کے بعد پھر قرآن زیادہ ظلم داری اس واقعے کی حضرت کے آدم پہ ڈالتا گلتے کو کوئی گناہ نہیں نبی کو گناہ کر نہیں سکتا تو قرآن اور بائبل اسلام اور دنیا کے دیگر تمام مزا ہے اس میں اس بھر کوئی آزرچی ہے کہ اس واقعے آدم اور حووہ جناب حوہ کا کوئی قصور قرآن نہیں بتا رہا جنانکہ یہ بھی اسی قرآن میں آگے چلکے وقت تیزی سے گزرا جا رہا ہے میں بات مختصر کرتا جہاں قوبہ کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ آدم کی قوبہ کا تذکرہ جناب حوہ کی قوبہ کا تذکرہ نہیں گرچے انہوں نے بھی قوبہ کی لیکن وہ والی قوبہ کی تھی جو قرآن میں ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ باجئے قوبہ نہیں انہوں نے کوئی ایسے خلطی ہی نہیں گناہ آدم میں بھی نہیں کیا لیکن اپنے منصف نبوت کے منعقی احکام کیا تھا تو اب یہ تو ہوا پہلا مدھالہ جہاں قرآن میں کہتے ہیں کہ چاہے عام اس ٹینڈر سے دیکھو عورت اور مرد برابر اور چاہے مذہبی حوالے سے دیکھو سارے اہلِ کتاب آدم اور حوال کے باتے کو مانتے ہیں وہاں اسلام کے نظام عورت کسی اعتبار سے بھی مرد اس سے حقیر نہیں ہے مرد اس سے کم نہیں ہے اور وہ دانہِ گندوں یا سید یا گرک بھی کوئی ذمہِ غیری عورت پہ نہیں آتی اب آئیے آگیا مرحل ایہاں سے بری بات شروع ہوگی آگیا مرحل آئیے کہ جب یہ دونوں برابر ہوگی تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ پھر عظیم کسے کہیں گے عظمت کسے قرآن اطاع کر رہا جنڈر کی بنیاد پر عورت اور مرد کے بنیاد پر تو کوئی عظمت نہیں پھر عظمت کا میریار کیا قرآن کریم میں ایک بات تو ان تین آیتوں میں کہی جو آپ نے سنی موہ میں عقیدہ صحیح ہونا چاہیے اور پھر ایک اصول دے رہا ہے قرآن جو آج کی پہلی مجلس کی پہلی آیت تھی اور انشاءاللہ پھینگی نسکی آورت کلابت کی جائے اور اس میں ایک بہت ہی اہم پیغام تھا میں بات بجوہاں اس کو کھل کے نہیں بیان کروں گا اس لیے کہ کوئی نئی بحث میں شروع ہو جائے قرآن کہتا سنو یا ایوانا ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اس اعتبار سے مرد اور عورت دونوں پر رول بلکل برابر اب اگر تم مختلف قوموں مختلف قبیلوں مختلف نسلوں مختلف برابریوں ذات اور باپ کے حوالے سے سرنین کے حوالے سے مختلف قصوں میں تقسیم ہو تو اس لیے نہیں کہ یہ اس سے افزل وہ اس سے لیتا ہے یہ تو ہم نے صرف اس لیے کیا لے تعاوض ہو تاکہ دنیا کے چھئرہ انسان ایک گزرے کو پہچان سکیں پہچان کے لیے ہم نے قومیں بنائیں پہچان کے لیے ہم نے قبیلیں بنائیں پہچان کے لیے ہم نے خاندالی صلی اللہ بنایا پہچان کے لیے ہم نے فہنگلیب پر بنایا ہے افضلیت اور خضیلت کے لیے نہیں چنانکہ کسی قوم کو کسی بھی افضلیت حاصل نہیں پھر افضلیت کا ملتی ہے اِنَّا اَقْرَمَكُمْ اِنَّا اَلَّا اَتَّاكُمْ اللہ کے نظیم صاحبِ عزت وہی ہے جو صاحبِ تقویٰ ہے جس کا عمل اتنا بہتر ہے اللہ کی نگاہ میں وہ اتنا ہی مکرم ہے اتنا ہی عظیم ہے اتنا ہی صاحبِ عزت ہے چنانکہ مہدہِ الکتقیان کا خدبہ ہے چوٹے امام کا خدبہ اور ہمارے اخوے امام امام علی بن موسیٰ عزت علیہ السلام سے دی براہراس اپنے چھوٹے بھائی زید النار سے براہراس ایک مقالبہ یہ جملہ وہ جو مولا نے پہلی مرتبہ ارشاد فرمایا اور عید کے خجبے میں ارشاد فرمایا مولا کی وہ خدبات کا مجموعہ ہے اس لیے عید کا خدبہ پڑھ لیا اور یہ وہ جملہ ہے جو اس کے بعد چوٹے امام امام ایک اور محفل میں دھورایا اور پھر اخوے امام تیسری مرتبہ سعادت ایک قرآن کی ایک محفل میں یہ جملہ آپ نے چھوٹے بھائی کو مخاطب کر کے بیان کیا جن چھوٹے بھائی کا نام زید تھا لیکن وہ اتنے خوبصورت اور سرخ اور سفید چہرے کے تھے کہ زید النار کہلاتے تھے اتو چھوٹا بھائی اور وہ پورا واقعہ کو آپ شہید مرکوزہ متحری کی کتاب سچی کہانیوں کے جلدے دوم میں پڑھ لیے گا لیکن اس کا خلاصہ امام یہ فرما دیں کہ تم یہ دعویٰ کر رہے کہ جو کہ میں سید اور میں آلِ رسول اس لیے میرے اوپر جہنم کی آدھ حرام ہے ہی تمہارا خلط دعویٰ یہ وہ فضیلت جو پرودگار میں صرف زینبِ خبرہ اور انہیں کلسون کو عطا کی ہے اور سنو ایک بار چونکہ تم سید اس لیے تمہارے اوپر اسلام کے حوالے سے دوڑری ذمہ داری ہے ایک طرف تمہیں خود بھی اپنے پرودگار کی اطاعت کرنا ہے دوسری طرف اپنے جد پیغمبر اسلام کے نام کو بچانا ہے تمہاری وجہ سے ان کے نام کو یا ان کی عظمت کو یا ان کی عزت کو کوئی بھٹا نہ رہنے پاس کیا تم نے نہیں سنا ہمارے اور تمہارے جد علیب نے ابھی تعلیم یہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو یاد رکھو اگر کوئی نکتہ حبشی غلام نکتہ حبشی غلام وہ بھی ہمارے صالح انجام دے گا تو وہ جنت میں جائے گا اور اگر ہماری نسل کا کوئی سید زیادہ بھی پھیلے حرام کرے گا تو وہ جہنم کے اندر جائے گا اور جب کوئی سید نے ایک کام کرتا ہے تو اسے دو سواب ملتے ہیں ایک نیک کام کا دوسرا اس نے ایک کرام رسالت کو بچایا ہے اور جب کوئی سید پھیلے حرام کرتا ہے اسے دو عذاب ملتے ہیں ایک اس بات کا کہ اس نے حکم خدا پھولا ہے اور دوسرا اس بات کا کہ اس میں عظمتِ رسالت کو نقصان پہنچایا ہے اس کی عمل کی وجہ سے اس کے جد پیغمبر اسلام پدنام ہو رہے اور یہ وہی اصول ہے جو سورہ احضاب میں نصر قرآنی میں بھی آیا سورہ احضاب میں بھی یہ لفظ آیا کہ اے نبی کی بینیوں اپنے ہاتھ وہاں مورتوں جیسا نصر اگر تم بھی جاں باہر مکنے ہوگی تمہیں دوڑا عزاب ملے گا ایک گناہ کا اور ایک تمہاری وجہ سے پیغمبر کی توقیر ہو رہی ہے تو قرآن کریم بتا رہا کہ میار عظمت کا موضوع کیا ہے عظیم ہوتی میار عظمت پروردگار کی نگاہ میں صرف دو چیزیں ایمان صحیح ہونا چاہیے وہ ہوا مومن اور اتقاکم جو تمہیں زیادہ صاحبِ تقویٰ ہے موسیقی